میں اکثر اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک جگہ میں گیا گورنمنٹ کے دارے میں کسی کے ساتھ گیا کوئی گوائی تھی ابدا نہیں کیا معاملہ تھا تو وہ پلوٹوں کا کوئی فائلیں پہ سگنیچر کروانے تھے پلوٹ پہ کسی فائل پہ سگنیچر کروانے تھے کسی آفیسر سے اب اس آفیسر کا ٹائم یا تو ختم ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا تو اس نے سگنیچر سے انکار کر دیا اب جو ملازم کھڑا وائنہ میں دیکھ رہا تھا اس کے اسٹائل کو میں بہت زیادہ افزر کرتا ہوں چیزوں کو جب بھی کہیں بچپن سے میری عادت ہے میں اس کا اسٹائل دیکھ رہا تھا ایسے بھیکاری پن والا مو بنا کے نا سر پلیز سگنیچر کر دیں اسٹیٹ ایجنٹ تھا وہ اس کا چونکہ کمیشن تھا نا اس سگنیچر کروانے میں اس نے نا غصے میں آفیسر نے فائل اٹھا کے یوں پھیکی ہے یا تو اس کے مو بے ماری ہوگی جو لگی نہیں دیوار پہ جا کے لگی اتنا غزبناک وہ نہیں کروں گا جاؤ ذرا بھی غصہ نہیں آئے اسٹیٹ ایجنٹ کو میں یہ سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا میں اس سے سبق لے رہا تھا کہ اگر اس کا دسوہ حصہ بھی ہم اللہ کے ساتھ کر لیں کیا خیال ہے بھئی بعض دفعہ اللہ بھی ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو ہم فوراں مو سے کفر بکنا بجائے اس کے لجاجت کریں اور آجزی کر لیں اللہ کے سامنے کہ بھئی اللہ نے آج تک اتنی نعمتیں کی ہیں تھوڑی سی آزمائش آگئی تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا اور جھگ جائیں نا 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 کفر بکنا شروع کر دیں گے خودکشی کی باتیں اسی طرح والدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے تھوڑا سا والدین یہی کام اگر باپ کرتا تو دیکھو پھر اولاد کیسے چیختی چلاتی اگر باپ فائل اٹھا کے پھیک دیتا بیٹا کہتا ہے جاؤ تم نے تو ساری دنگی ہماری ماں کو بھی ستایا یا یہ تانے ہمیں بھی ستا ہوگی یہ کر دوں گے میں یہ کر دوں گا میں دیکھتا ہوں میں تین دن تک گھر سے غائب ہو جائے گا بتائے بغیر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آفیسر کے سامنے پھر کیونکہ اس کا کمیشن مارا جا رہا ہے بیس پچیززار روپے کا پھر میں نے دیکھا وہ فائل اٹھا کے لائے اس کوئی چھاڑا پھر سر کے پاؤں میں لگ رہا ہے گر رہا ہے اور سر پلیز اور ایسے مکھن لگائے ہیں کہ کمبخت سینگنیچر کروا کے ہی چھوڑے اس نے کام نکلوا کے نکل گیا سبق حاصل کرنا چاہیے ان واقعات سے اس کو غصہ نہیں آرہا اس کو پتہ ہے میرا کمیشن مارا جائے گا اور اس کو تو روزانہ اسی سر سے واسطہ ہے نا اسی آفیسر سے روزانہ اس کا واسطہ ہے وہ کہے گا اس سے پھٹا کر کے میں جاؤں گا کہاں تو بات یہ ہے کہ وہاں بیس پچیززار کا کمیشن نظر آ رہا ہے تو اخلاق بھی اچھے اس کو پھر اخلاق پر حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب کا بیان سننے کی ضرورت نہیں اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اور جنہوں نے سنے وے ان کی حالت میں خود بھی اس میں داخل ہوں ان کی حالت دیکھو کیا ہے ان کی حالت دیکھو کیا ہے